تاکہ پدارت ہیں خادے پدارت پی پدارت وہ تو سب رکھیں گے ہی بیٹا کے علاوہ بھی اسی برکار کی اور کمپریوں کے بھی خادے پدارت پی پدارت سب رکھیں گے تاکہ لوگوں کو شدھ سٹیفائیڈ گنوطہ پورک پورک گنوطہ پرک یہ سامان سب اپ لفظ ہو تو اسی کا آج یہ پہلی کڑی کا ایک ارکام ہوا ہے جن لوگوں نے بھی اپنے ویچار ویٹھ کیے ہیں خاص کر کے جن کو انٹرپرنیرشپ میں اوسر ملا ہے بہت پرسند ہیں ایک سٹور پر دو سے تین لوگوں کو پرتیکش روزگار ملے گا اور اب پرتیکش بھی بہت روزگار اس میں ملنے والا ہے چیزوں کے اتفادن میں چیزوں کے ویٹھرن میں جو ویر آف سن سٹور ہے اس کے اندر بھی لوگ کام کریں گے تو ایسا ایک آن لائن سسٹم سے اس کارکام کو شروع کروایا ہے اور ایک جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں اس کے مقابلے میں یہ مارا کارکام سرکاری شروع ہوگا اس میں ہم نے دپارٹمنٹ کو کہا ہے کہ اپنی لیبرٹریز اور سٹیفیکشن اس کا شروع کریں گے ہر ایک کی لیبرٹری میں جہاں چھو گی اس کی گنوطہ کو پرکھا جائے گا اور بعد میں اس کو سٹیفائٹ کیا جائے گا ان سب کو ان سینٹر پر رکھا جائے گا کم قیمت پر وہ دیے جا سکتے ہیں کیونکہ وہ لگود دیوگ سے جو مل رہے ہیں ہم کو اس میں بڑی بڑی کمپنیوں کے جو منافع ہیں وہ اس میں سے کم ہوں گے جنتہ کو ٹھیک چیز ملے گی تو ایم ایس ایم ای کا اور جو گھرے لوگ دیوگ ہے اس میں سے خاص کک کے مہلاؤں کے سیل فیل پروپس ان کو بھی ہم نے کہا ہے کہ کچھ اتفادن اس کے بھو بنائے تو یہ پرکھریا بھی چل ہوگی ہے سر سرکار کیا کچھ جن لوگوں کو ایک حلالہ ہے ہاری تیسٹو ان کو بینک سے لون لے کے دے رہے ہیں مدرہ سکیم کے انترگت اور ایک لاکھ روپیہ ان کو سویم کو اپنا لگانا ہے ساری ویوستہ سرکاری دیکھ رہے میں دیپارٹمنٹ کے انترگت چل رہی ہے جو بھی ان کو کٹھائی آئے گی اس کو ہم دور کریں گے یہ ایک بزنس پروجیکٹ ہے اس لیے بزنس پروجیکٹ میں جو خاص کے گریب پریوار ہیں جیسے موکہ منتری انتیو دے یوجنا کے انترگت جن کی آئے اپنی سویم کی بہت کم ہے ان کو اگر ایک لاکھ روپیہ وہ اپنا پاس سے نہیں لگا سکیں گے تو ان کو ایک لاکھ روپیہ دینی کے ویستہ سرکار کرے گی اور ان کو انٹریسٹ فری کے نام ہے دو سال کے لیے ان کا جو انٹریسٹ ہے وہ سرکار دے گی گاؤں میں شہری میں سبجھے گا دس زار کی آبادی پر شہروں میں رکھا ہے ایک سٹور گاؤں میں تین زار کی آبادی پر ایک تو ایک پیرامیٹر ہے اس سے زیادہ ڈیمانڈ بڑھے گی تو بعد میں دیکھیں گے کیونکہ اس میں کوئی بہت ایسا ویشہ نہیں ہے ڈیمانڈ کے پر ڈیپینڈ کرتا کہ اگر اس کی مانگ زیادہ بڑھے گی تو آگے بھی کریں دس سال تک چاہے کسانوں کا اندولن چلے وہ اس اندولن کو چلائیں گے چاہے کتنا لبا اندولن دیکھیں یہ بھونکا قطن ہے میں اس کے پر کوئی ٹپنی نہیں کر سکتا لوگ تنتر میں ہر کسی کو اپنی بات کہنے کا کسی بھرکار سے اس پر اپنا آگرہ بڑھنے کا اپنا عدیکار ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی ایسے ویشہ ہے کہ جن کو لے کر کے وہ اتنے دس سال کی اجنے بنا رہے ہیں یہ ویشہ ہے کہ اول سمجھنے سمجھانے کا انتر ہے ہم سمجھانے میں لگے ہیں ان کو جس دن دھان میں آ جائے گا کہ ان کے کیا کیا لاب ہے یا ان کے اعتراض جو ہوں گے ان کو دور کرنے کے لئے ہمارا من کھلا ہے جیسے ہی بیٹھ کے بات چیت ہوگی ماملہ کتنگ ہر ورش اس میں کچھ نہ کچھ شدہار کیے جا رہے ہیں اس بار جیسے ہمارے ہریانہ میں پرالی کو لے کر کے ہم بہت گمبیرتا سے ہم نے کام کیا ہے اور وہ جو ادیوگ ہیں ان کو پرالی لے جا کر ایک سو بیوک کیا جائے ایتنول بنانے کے لئے انرجی بنانے کے لئے تو ایسے جو پرالی کا اپیوک جہاں جہاں وہاں بڑھا رہے ہیں اس بار پرالی پچھلے ورشوں کی تلنا میں بہت کم جلانے کا اثر آئے ہیں لیکن جہاں 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 جلا رہے ہیں ان کے اوپر ہم سکتی بھی کر رہے ہیں ویریفائی کر کے ان کے اوپر جالان کر رہے ہیں جو روانے لگا رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر بیلز بناو بیلز بنا کر کے اگریگیٹر کا کام کچھ لوگ کریں گے ان کی بھی آمدن ہو جائے گی کسان کی بھی آمدن ہو جائے گی کسان کو ہزار پی آپ پر ایک کڑھم بھی پیسہ دیتے ہیں اور خرید کرنے کے لئے کمپنیاں بہت آ گئی ہیں بلکہ اب تو ایک ہوڑ لگ گئی ہے ریٹ بھی ان کو زیادہ مل رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ جہاں کہیں یہ وستہ بن گئی وہاں کوئی پرالی کو جلائے گا اور باقی چیزوں پر بھی انجیٹی کے نظر ہے اور ہم جو ہے پروڈیشن کو بلکل نہیں بڑھنے دیں گئی یہ مرامہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں سکتے خبر سکتے ستی بیبار